بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں بھی ہم کچھ عام استعمال کے جملے سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹڈ ڈاؤن ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ بیٹھ جاؤ تو اس وقت ہم اس کو انگلیش میں کہیں گے سٹڈ ڈاؤن اگر کوئی بڑا ہو تو تب ہم ساتھ پلیز کا لفظ لگاتے ہیں جیسے پلیز سٹڈ ڈاؤن اگلا جملہ دیکھئے کھڑے ہو جاؤ سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ یا اگر ہم نے یہی جملہ کسی بڑے کے لیے بولنا ہو تو پلیز سٹینڈ اپ یعنی مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں اگلا جملہ دیکھئے کھڑکی کھولو اوپن دو ونڈو اوپن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا دو ونڈو کھڑکی کو اگر ہم نے کسی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہنا ہو دیکھئے جملہ یہی ہوگا اوپن دوڑ یعنی دروازہ کھولو اوپن دوڑ اوپن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا یہاں میں نے مثال پہ لکھا ہوا ہے کہ کھڑکی کھولو اوپن دو ونڈو کھڑکی کو انگلیش میں ونڈو کہتے ہیں کھڑکی بند کر دو شٹ دو ونڈو شٹ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا شٹ دو ونڈو کھڑکی کو بند کر دو یا کھڑکی بند کر دو یا کھڑکی بند کرو دیکھئے جملے مختلف سے ہیں اردو میں لیکن انگلیش میں ان کو ایک ہی طرح بولا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی جملہ ہے کھڑکی بند کر دو یا کھڑکی بند کرو یا کھڑکی کو بند کر دو تو انگلیش میں اس کو صرف ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے shut the window اسی طرح دروازہ کہنا ہے بند کر دو تو shut the door اسی طرح آپ دیکھئے کہ بولنا انگلیش بہت آسان ہے اس کے لئے بس آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان ویڈیوز کے ساتھ آپ روزانہ ایک گھنٹہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے انگلیش بول چال آسانی سے آ جائے گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ